رات کے دس وجہ ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے پنجاب پولیس میں اسلحات کے بارے میں آج اسلام آباد میں ایک آلہ سطح کے اجلاس کی صدارت کی منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سات لاکھ اکڑ ارازی کچھی کے انعال سے سہراب کی جائے گی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا بھری فوج کے ترجمان نے ہندوستان ٹائمز کی اس خبر کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی بھری فوج کے سروراہ نے اپنے بھارتی ہم منصب سے رابطہ کیا ہے اور اب ان خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان نے سانہہ ساہی بال کے متاثرہ خاندان کو انصاف کی فوری فراہمی کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاعات فواد چوزی نے آج اسلام آباد میں پولیس میں اصلاحات سے متعلق آلہ سطح کے اجلاس کے حوالے سے صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم نے بہتے ہوئے ملازم افراد کے چاران فوری طور پر اداروں میں پیش کرنے پر زور دیا ہے اجلاس میں صوبے میں پولیس کلچر تبدیل کرنے پر بھی زور دیا گیا انہوں نے کہا کہ اجلاس میں پنجاب میں سو پولیس اسٹیشنوں کو مثالی پولیس اسٹیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس میں اصلاحات کے لیے خیبر پختونخواہ کے پولیس ایکٹ کو مثال کے طور پر استعمال کیا جائے گا وفاقی کابینہ نے ایک نئی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیر اطلاعات فواد چوزی نے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سلسلے میں تبا متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشاورت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں سیاحت کے فروغ کی منصوبہ بندی کر رہی ہے انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں کیے گئے دیگر فیصلوں کے بارے میں کہا کہ پاکستان مورگیج ری فائنانس کمپنی کے لیے پانچ کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی رقم کی منظوری دی گئی ہے اس سے حکومت کی نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے لیے قرضوں کی فرامنی بھی یقینی بنائی جا سکے گی منصوبہ بندی کے وزیر مخضون خسرو بکتیار نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی حکمت عملی کا بنیادی ستون ہے انہوں نے آج سینٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں سات لاکھ اکڑ ارازی کچھی کے انعال سے سراب کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سپارکو کو بلوچستان میں سو ڈیموں کی تعمیر کے لیے مقامات کی نشاندہی کے لیے کہا گیا ہے وزیر خزانہ آسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی مدت مکمل ہونے پر محصر اقدامات کے باعث ملکی معیشت میں مستقل استحقام آئے گا محصولات کے وزیر معمولکت حماد ازھر اور تجارت کے بارے میں وزیر آزم کے مشیر عبد الرزاق دعوت کے حمرہ آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مالیاتی بل کا مقصد سرمایہ کاری کو راغب کرنا ذریع شعبے اور سنتوں کو فروغ دینا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان آئی ایم ایف اور آئی ایف سی سمیت کسی بھی عالمی مالیاتی ادارے کی کڑی شرائط پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں تاہم صرف پاکستان کے بہترین مفاد میں فیصلے کیے جائیں گے سردر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ آبی بہران ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے انہوں نے یہ بات آج اسلامباد میں آبی مسائل کے بارے میں ہزار فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک بریفنگ کے دوران کہی سردر نے ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جامعے اور فعال آبی پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت پر زور دیا پاکستان نے آج کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مار کرنے بارے بریسٹک میزائل نسل کا کامیاب تجربہ کیا جس سے مسئلہ افواج کی تذویراتی کمان کی استعداد کار اور ٹیکنکی مہارت میں اضافہ ہوگا تجربے کی تربیتی مشک میں مطوبہ اثرات کے حامل کوئٹ سائلو کا تجربہ بھی کیا گیا جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمن جنرل زبیر محمود حیات تذویراتی منصوبہ بندی ڈیویجن کی ڈائریکٹر جنرل پاک فوج کی تذویراتی فورسز کی کمان کی کمانڈر پاک فوج کے آل آف سلان اور تذویراتی اداروں کے سائنسدان اور انجینئرز اس موقع پر موجود تھے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ہندوستان ٹائمز کی خبر کو مصرد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ برری فوج کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوا نے اپنے بھارتی ہم منصف سے رابطہ کیا اور دونوں کونگو میں ایک ساتھ خدمات انجام دے چکے ہیں ایک ٹویٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ یہ من غرط خبر ہے اور پاک فوج کے سربراہ نے نہ کبھی اپنے بھارتی ہم منصف سے رابطہ کیا ہے اور نہ ہی کونگو میں ان کے ساتھ خدمات انجام دی ہیں انہوں نے کہا کہ مذاقرات کا فیصلہ دونوں ملکوں کی حکومتوں کا استحقاق ہے افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمن میں ایک گھر پر فضائی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے سولہ افراد ہلاک ہو گئے صوبائی کانسل کے سربراہ اتا اللہ افغان کے مطابق افغان فورسز اور طالبان کے درمیان آج شدید لڑائی کے دوران زلہ سنگین میں ایک فضائی حملہ کیا گیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈوت جی وی ڈوت پی کے